موسیقی امین افیز پہنچ گئے ہیں ازاد کشمیر جنت نظیر وادی میں اور اس وقت میں مجود ہوں پرل کانٹینینٹل ہوتل مظفر آباد میں آپ امین افیز کریں گے ناشتہ پتا چلا ہے کہ مظفر آباد پی سی ہوتل میں جو ناشتے کے ڈشے ہیں وہ بھی ازاد کشمیر کے روایتی کھابے ہیں کیا کیا کھابے ہیں امین افیز آپ کو بتائیں گے آپ میرے ساتھ رہیں ازاد کشمیر میں ناشتے میں کشمیر کے روایتی فوڈ بھی مجود ہیں کشمیری فوڈ کانٹر بھی یہاں پر مجود ہے کیا کیا کچھ ہی یہاں پر مجود ہے ہم اگزیکٹیف شیف سے رابطہ کرتے ہیں اور انہی کی زبانی روایتی فوڈ اور دیگر ناشتے میں مجود تمام اشیاء آپ کو بتاتے ہیں یہ ہمارا کشمیری فوڈ بھی ناشتہ ہے نا ترڈیشنل جو مشہور دیشی ہے نا وہ ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سویٹ کلچا ہمارا یہ ہے سویٹ کلچا میٹھا کلچا کشمیری کلچا سپیشل ہمارا یہ ترڈیشنل ہے اس وقت سر یہ باقر خانی ہے یہاں لوگ باعثی آتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ حریصہ ہے حریصہ تو آپ نے سنو کا حریصہ کرنا کشمیریوں کے قراروں میں حریصہ نہ ہوں وہ کشمیری نہیں ہے ناشتے کی یہ خاص دشیہ ہے اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں بلکو بلکو سر اس وقت سے کشمیری گردہ ہے اس کے ساتھ ہم انجوائے کرتے ہیں حریصہ کے ساتھ یہ مجھے کوئی تندوری پراتھا ٹائپ وہاں پراتھا ٹائپ ہی ہے پراتھا ٹائپ ہی ہے ٹھیک ہے تندور بھی لگتا ہے اس کو حریصہ کے ساتھ یہ ہمارا سویٹ ہے اور یہ ہمارا ہے نمکین کلچہ ازاد کشمیر میں موجود ہے کوئی سبت چائے بھی ہوگی بلکو سر کشمیری تردیشنل لیب اور ورڈ مشور ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہو جی امین صاحب آپ بات کرتے ہیں کہ سبت چائے جو کشمیری کی بڑی مشہور چائے تو سر یہ کشمیری چائے یہ کاؤنٹر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کشمیری چائے اسے کلر دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ کشمیری چائے اور کشمیری چائے کا کنسپٹ ہے اس میں یہ جو اس کے لوازمات ہیں جیسے یہ پستہ ہے پستہ ہم اس میں تھوڑا ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پستہ ڈالا ہم نے اس کا نصبہ سا ٹھیک ہے پستہ ڈالا یہ بادام ہے سر یہ نٹس ہیں اور اس کے بغیر تو چائے کا سر مزہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس میں امیر حفیٰ صاحب آپ نمک یا چینی چینی چائے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کی صورتی موجود ہے یہ اس کی صورتی موجود ہے ازاد کشمیر آئیں کشمیر کے روایتی فوڈ کے ساتھ ساتھ یہ کشمیری سبت چائے جو ہے اس میں پستہ اور بادام بھی ڈال دیا گیا ہے اب امیر حفیٰ صاحب ناستے سے پہلے سبت چائے سے آراز کرتے ہیں کہ کشمیر میں سبت چائے کا پیسٹ لیس ہے بہت گرم ہے ہاں سر یہی تو اس کی جنا خاص بات ہے گرم گرم آپ پینگے تو انجوائے کریں گا گرم گرم پینگے انجوائے کریں گا باہ جو بی سی مزفرہ باد میں جو مجھے ایک بات بہت خوبصورت لگی وہ یہ ہے کہ ناشتے میں جو بھی موسمی پھل ہیں وہ آپ کے سامنے وہ پھل لے کے اس کو صاف کر کے کاٹ کے آپ کے لیے اتنی پیاری پلیٹ آپ کے لیے رکھی جاتی ہے آپ فرش جو اور موسمی جو پھل ہیں وہ بھی ناشتے میں انجوائے کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو آملیٹ بنانے کا پروسیجر ہے وہ کیسا ہے اب باری آئی ہے امین عفیظ کے پسندیدہ ڈش کی اور وہ ہے آملیٹ ہمارے لیے امین عفیظ صاحب کے لیے آملیٹ کیا کیا جائے زبردست کی سمجھ واہ واہ ازاد کشمیر کی تھنڈی تھنڈی فضاؤں میں گرمہ گرم آملیٹ ملا ہے امین عفیظ آملیٹ بھی کھائیں گے پائے بھی کھائیں گے کشمیری ہریسہ بھی کھائیں گے اور بہت کچھ کھائیں گے اور اینڈ میں سبز چائے بھی پییں گے آپ ذرا امیر نفیز صاحب کو دیکھتے رہیں پی سی مظفر آباد کے مارکو پولو حال میں بیٹھ کے جب ناشتے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو مارکو پولو میں آپ ادھر شیشے کے باہر دیکھتے ہیں اتنا پیارہ آزاد کشمیر کا ویو نظر آتا ہے پہار ہیں پہاروں کے اوپر برف ہیں اور شہر کا ویو جو ہے اور دریا بھی نظر آ رہا ہے امیر نفیز کا دن باغ باغ ہو گیا ہے موسیقی ناشتے میں ہم نے آپ کو کشمیر کے روایتی فود دکھائے کشمیری خریصہ دکھایا اور اس کے بعد سبت جائے پدام پستے والی بھی دکھائی اب یہاں پر اور ناشتے میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے یہ ازاد کشمیر جنت نظیر وادی ہے اتنی خوبصورت وادی ہے اور یہاں کا پیسی مظفر آباد جو ہے یہاں پر ہر قسم کا ٹوریسٹ آتا ہے یہاں کی انتظامیہ کہتی ہے انہوں نے تمام ٹوریسٹ کے لیے ایسا فود رکھا ہے ناشتے میں سارے پسند کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں گے کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہ بریڈ پوڈنگ ہے کانٹینٹل بریک فاسٹ میں اسمال ہوتی ہے یہ سوتے ویٹبلہ فارنلز آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پوڈ کو اس کے بعد پیر یہ پوری ہے یہ بھی امریکن بریک فاسٹ کے اندر آتا ہے فارنلز آتے ہیں بہت فارنلز آتے ہیں اور ہمارے پوڈ کو انجوائے کرتے ہیں اس بات یہ ہمارا گوائلڈ ایگز ہیں سوسیز ہیں چکل سوسیز ہیں ٹھیک ہے اس میں برائٹی ہے ہماری ڈیلی میں سے ہم اس کو چین کرتے رہتے ہیں اس بات یہ وائٹ آئیس بیک پینز ہیں فارنلز جو آتے ہیں ان کے لئے ہم بریک فاسٹ کا اندرام کرتے ہیں اس بات یہ فرائن ٹوسٹ ہیں ٹھیک ہے یہ بہت فارنلز امیر مفیز کا یہ بہت پسندید ہے میں کھر میں بھی ہے ڈبر اٹھک اوپر انڈا اوپر چینی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک سار اس کی جئے کانٹیمنٹس ہیں سوسی ہیں اس بات یہ گیل چکن ہے کانٹیمنٹ سٹائل میں ہے ٹھیک ہے اوڑا دوارڈ جو بھی لوگ آتے ہیں ازیاد سوارے کرنے کے لئے ہمارا بریک فاسٹ بھی انجوا کرتے ہیں اس پاس سار یہ بیو کمہ ہے پاکستانی ٹریڈیشنل ہمارا جو بریک فاسٹ ناشتہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہم یہ اسمال کرتے ہیں اس پاس سار یہ آلو بھوجیا ہے اس کے بغیر ناشتہ پنجابی ناشتہ تو ہے اس کے بغیر نہیں ٹھیک اس کے پاس سار ہمارے پاس چنہ مسالہ ہے لاہوری چنہ جو بڑا مصادی لہوری چنہ ہے تو پوری علوہ بھی ہے یہ نہیں بلکل سر پوری علوہ بھی ہے اس کے درموں بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں سر مجھے پوری علوہ یاد آگیا میں نے اگزیکٹیف شرف سے پوچھا پوری علوہ ہے کہتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اور سب سے جو مزید بار بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کے اندرہ مٹن پایا بھی لگایا ہو گیا ہے لہوری ناشتے میں مٹن پایا نہ ہو تو پھر آپ کیا انجوائے کریں گے ناشتہ یہ دیکھیں یہ پورا سید مند پاوہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے قربانی کے بکرے جیسا سید مند جانور رکھا ہوا ہے جو پایا کھائے گا مزہ آ جائے گا اور کیا جی اس کے بعد سر یہ ہمارے پاس پراتھا ہے نان ہے کلچہ ہے تو پوری علوہ صاحب کی درچہ نہیں سر میں آپ کو دکھاتا ہوں سر یہ ہمارا جناب سوچی حلوہ ہے تیزہ فرانی حلوہ ہے اور اس سے ساتھ یہ ہماری پوری ہے جو کہ ہم لائیو دیتے ہیں گیس پر ساتھ ساتھ گرمہ گرم پوری ہم ان کو سر کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی ازاد کشمیر آئیں پی سی مزفر آباد میں آئیں جہاں کشمیر کے روایتی فوڈ ہیں وہاں پر پنجاب کے اور تمام جو ہمارے صوبائی دارالحکومت ہیں ان کے روایتی فوڈ بھی ہیں پوری علوہ بھی ہے سیری پائے بھی ہیں اور ساری چیزیں ہم نے آپ کو دکھائیں آپ جب بھی مزفر آباد آئیں پی سی ہوتل قیام کریں اور اپنی پسند کے دابدے لی کھائیں ہوتل میں یہ کاؤنٹر سب سے پیارا مجھے کلر فل لگا ہے یہاں پر کیا ہے میکس فروٹ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں آلیوز رکھے گئے ہیں خرمانی رکھی گئی ہے اور یہ انجیر بھی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر فریش دہیں بھی ہے کھجوریں بھی ہیں اور یہ میں کہتا ہوں یہ اتنا زبردست پھلوں والی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کا امین ویس سے کیا تعلق امین ویس تو کھائیں گے پوری حلوہ نان چنے سیری پائے اور کیا کیا کھائیں گے کشمیری کھانے اور روایتی کھابے ضرور کھائیں گے ان چیزوں کا امین ویس سے کوئی تعلق نہیں یہ آپ کھائیں اپنی سید بہتر بنائیں ہم تو کھائیں گے سیری پائے جوس پینے کا مرحلہ ہے کہتے ہیں کہ ناشتے سے پہلے جوس پینا چاہیے امین افیس صاحب نے اپل جوس لے لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ کوئی جوس پتہ نہیں کیا مجھے گرین گرین لگ رہا ہے یہ اوہ اوہ یہ تو کوئی کھینے کا جوس لگ رہا ہے امین افیس صاحب نے تو مسمی کا جوس مینگو جوس اور یہ سارے جوس دیکھے ہیں کھینے کا جوس نہیں دیکھا لیکن آج ہم کھینے کا جوس بھی پینے گے اور ساتھ پینے گے اپل کا جوس یعنی سیب کا تاکتے ہی تاکتے موسیقی 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 میں یہاں پیسی اوٹر مزفرہ باد میں قولیٹی ایشورنس ہوں میرا کام یہاں پہ فارم ٹو فو گیسٹ کی چیبل تک جب تک فون ہی پہنٹا یہاں کی قولیٹی اور سیفٹی کو ایشورت ہوتی ہے موسیقی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو فوڈ مہمانوں کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہر قسم کی اس کی قولیٹی ہر قسم کی قولیٹی سیفٹی اور ہائجینک طریقے سے گیسٹ کی ٹیبل تک جانا یہ میری کی ریسپانس ملیٹی ہے جی آپ نے دیکھا کہ پی سی ہوتل مزفرہ باد جو ہے وہ اس بات کا کتنا دھیان رکھتا ہے کہ جو چیز خاص خیار رکھا جاتا ہے تاکہ مہمان کو ہوتل میں کسی قسم کی کھانے کے حوالے سے مشکل پیش نہ آئے موسیقی ناشتے میں اتنا کچھ ہے میں تو پریشان ہو گیا کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں لیکن امین عفیظ صاحب نے سوچا ہے کہ اپنا روائیتی کھانا ہی کھاتے ہیں اور صرف ازاد کشمیر کا جو ترڈیشنل فوڈ ہے وہ کھائیں گے سب سے پہلے کھاتے ہیں پائے آئے ہائے ہائے پائیوں کے بعد لیں گے امین عفیظ نان واہ جی واہ اس کے بعد آئے گی لہری پوری علوہ ازاد کشمیر میں بھی یہ پوری آگئی اب میں ڈالوں گا اس پہ حلوہ یہ اور پوری حلوہ ہو چنے نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب ہم چنے بھی ڈالیں گے چنے کہاں پر تھے اوہ یہ تو چنے بھی کشمیری قسم کے موٹے موٹے تازہ سید مند ہے اب تیار ہو گیا امین عفیظ صاحب کے پوری ڈش سیری پائے پوری حلوہ چنے اور نان بھی پوری حلوہ پوری حلوہ کے ساتھ روایتی قسم کے خوابے امین افیس صاحب نے اپنی پسند کے لوری خوابے بھی لے لی ہیں ازاد کشمیر کا جو خاص روایتی کھانا ہے ناشتہ ہے وہ بھی میں نے ساری ڈشیں رکھ لی ہیں اب امین افیس ناشتے کا آغاز کریں گے جوس سے اور وہ بھی ایپل جوس ہے موسیقی